ان کی نئی پرت بنتی ہے اور پرانے مردہ حلیے جھڑتے رہتے ہیں ان مردہ حلیوں کو جھڑنے میں تین دن لگتے ہیں لیکن اگر یہ پرت جل سے الگ نہ ہو پائے تو جل پرت جم جاتی ہے جس سے چہرے کی جل بے جان اور بے رونک ہو کر خراب ہو جاتی ہے اور اس سے ہماری رنگت بھی خراب ہو جاتی ہے ان وجوہات سے جل کی نمی اور چکنائی بھی برقرار رہنا مشکل ہو جاتا ہے ان مسائل کی وجہ سے جل پر کی نحاسے داغ دھبے اور مختلف قسم کی پرابلمز مائے سکن پر آنے لگ جاتی ہیں اور یہ ہواتین کے لئے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ بن جاتی ہیں ہواتین زمانہ قدیم سے اپنی جل کو نکھارنے کے لئے اپٹن کا استعمال کرتی آ رہی ہیں اس کے استعمال سے نہ صرف جل کے مدہ حلیے صاف ہو جاتے ہیں بلکہ جل بھی نکلنے کے بعد اس کی نمی برقرار رہتی ہے اور اپٹن بنانے کے لئے آپ کو کوئی طریقے استعمال کیے ہوں گے جو کہ بہت ہی فائد مند ہیں مختلف طریقوں سے اپٹن بنائے جاتا ہے اپٹن میں کیمیکلز کی امیزش نہیں ہوتی اور یہ ہر سکن ٹائپ کی ہواتین کے لئے یقصہ اور مفیر ہوتی ہیں تو بازاری اپٹن استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں اپنی گریلو قدرتی چیزیں یوز کر کیونکہ آپ اپٹن بنائیں جس سے آپ کی سکن کو کوئی ڈیمیج نہ ہو کیونکہ بازاری اپٹن میں سن ٹائم اس میں کیمیکلز ملے ہوتے ہیں جو کہ اس ٹائم پہ تو ہماری سکن کو بہت ہی اچھے ریزلٹس دیتے ہیں لیکن بعد میں ہماری سکن کو حراب کرتے ہیں ڈیمیج کرنا شکر کر دیتے ہیں تو کیمیکلز سے بچنے کے لئے آپ گھر میں اپنی گھر کی چیزیں استعمال کر کے ایک اپٹن بنائیں اس اپٹن کو بنانے کے لئے آپ کو بہت ہی آسان اور سستی تھی چیزوں کی ضرور پڑے گی جس میں حلدی آپ کو چاہیے دس گرام سندل پاودر چاہیے آپ کو دس گرام اکاش بیل پاودر اکاش بیل ایک جڑی بوٹی ہے اس کا پاودر آپ کو چاہیے دس گرام اور بیسن آپ کو چاہیے ہوگا تیس گرام اس کے لئے آپ کو چاہیے حسن یوسف دس گرام بلے انار کا پاودر انار کے جو پھول ہوتے ہیں ان کو بلے انار کہتے ہیں اس کا پاودر آپ کو چاہیے دس گرام اور روگنے ہس ایک طولہ چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو دودھ چاہیے ہوگا ہس بے ضرورت دودھ آپ چاہے تو کچھا استعمال کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو کسی بھی پنساری شاپ سے مل جائیں گی کسی بھی سٹور سے مل جائیں گی جہاں سے ہم اپنے گھر کا سودہ وغیرہ لیتے ہیں اور موسٹی ہمیں یہ پنساری کی شاپ سے مل جاتی ہیں سو فرینڈز بنانے کا اور استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے حسن یوسف سندل پاودر بلے انار اکاش بیل اور حلدی کا پاودر ایک پیلی میں مکس کر لینا ہے اور پھر اس میں روگنے ہس اور دودھ ملا کر آپ نے ایک اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس پیسٹ کو آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگانا ہے اور پھر نورمل پانے سے آپ اس کو دھولیں ایک دفعہ کے استعمال سے ہی آپ کے چہرے کی جل نرم ملائم اور چنک دار ہو جائے گی اور ہفتے میں دو بارس اپٹن کا اسمال کریں اس سے آپ کے چہرے میں دن بدن جونک آئے گی اور آپ کا چہرہ نکھرتا جائے گا آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا چہرے میں دو تین دفعہ ارکے گلاب سے اپنے چہرے پر سپریے کرتے رہیں اس سے بھی آپ کی جل کی تازگی برقرا رہتی ہے چہرے کو سورج کی شوان سے بچانے کی ہم ممکن کوشش کریں اور گھر سے نکلتے وقت سن بلوک کا استعمال ضرور کریں تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال ضرور کریں جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنی ڈائیٹ کو بیلنس رکھیں فونز کا ویڈیٹیبلز کا بیڈ کا استعمال بہت زیادہ کریں سیلیڈز استعمال کریں اس سے آپ کی سکن بہت اچھی رہتی ہے آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم بھی اچھا رہتا ہے اور اس سے آپ کی سکن بلو کرتی ہے سو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسار اور سستی سی ٹپ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسر آئی ہوگی اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں چھے گئے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو ضرور کلک کریں کیونکہ اس سے آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی اور آپ نئی سے نئی ویڈیو میری دیکھتے رہیں گے اور اپریشیٹ کرنا مطلب میری فرینڈز اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیوز کو دوسری اپنی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ